عزیز و مسیح کے بابرکت پرجلال باکمال اور بےمثال نام میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں میں ہوں فریادگل اور معذرت کرتا ہوں کہ پچھلے تقریباً چھے مہینے گزر چکے ہیں میری کوئی ویڈیو نہیں آئی بہت سارے مجھے میرے سبسکرائبر دوست حباب عزیز میسجز کرتے رہے کہ ویڈیوز دیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چودہ آغست کو جب میری والدہ خداوند میں سو گئی تو میں ذاتی طور پر بہت سارے کاموں میں انوال ہوں خدا کے کاموں میں جن میں کلیسیہی کام ہیں ریسرچ ورک ہے سیمنریز میں پڑھانا اور لوگوستولوجکل سیمنری کا پرنسپل کے طور پر کام کرنا اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کے پر میں کام کر رہا ہوں تو وہ ایک جو محبت تھی ماں کے ساتھ اگرچہ ہم دیکھیں اماندار ہیں اور خداوند میں مسرور ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم سب نے اس میں سونا ہے اور جب مسیح آئے گا تو جی بھی اٹھنا ہے تاہم پھر بھی وہ جو ایک دکھ تھا انسان ہونے کے ناتے اور ایک وقت لگا اگرچہ وہ یادیں وہ باتیں وہ محبت وہ خلاہ وہ جو کمی ہے وہ تو رہے گی لیکن خداوند میں شکرزار ہیں خدا کے کہ وہ اس کے عبدی رام میں ہیں اور اس کا پھر جو اوورول تھا بہت ساری خدمات کے اوپر بھی تھوڑا سے امپیکٹ ہوا اب خدا کا شکر ہے کہ میں نے اوورول سب کچھ ریسٹور کر لیا ہے ریزیوم کر دیا ہے تو آج میں پہلی ویڈیو آپ کے سامنے لکھ کر آ رہا ہوں بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے جو عزیزوں نے کیے ہیں دوستوں نے کیے ہیں وہ پینڈنگ ہیں یہ سوال میرے پاس آیا عادل سامول کی طرف سے اور عادل سامول نے کہا کہ اس کو کسی اسلامی دوست نے مسلم دوست نے جس کا نام اس نے زین احمد بتایا یہ سوال اصل میں زین احمد کی طرف سے ہے انڈائریکٹ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ متی کی انجیل کے پہلے باپ کی سولویں آیت میں اور لوکا کی انجیل کے تیسرے باپ کی تیسری آیت میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں مسیح کی جنالوجی کا مسیح کے نصب نامے کا شجرہ نصب کا تو یہاں پہ تضاد پایا جاتا ہے یعنی اگر جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں متی کی انجیل کے پہلے باپ کی سولویں آیت میں لکھا ہے اور یاکوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شور تھا جس سے یسو پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے یہاں پہ بڑا واضح ہے کہ یوسف کا جو والد تھا وہ یاکوب تھا اگر ہم پڑھیں مقدس لکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان تو اس کے تیسرے باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہے جب یسو خود تعلیم دینے لگا قریباً تیس برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا یعنی یہاں پہ مقدس لکا طبیب بیان کرتے ہیں کہ مقدس یوسف کے والد کا نام ایلی تھا میری عزیزوں میں بڑے سادہ سے انداز میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں اور آپ یقیناً اس کو سمجھ پائیں گے بائبل مقدس میں کہیں پہ بھی تضاد نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں عمومی اعتبار سے جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو نسب ناما مقدس متیرسول پیش کر رہے ہیں وہ یسمسی کا ہے اور جو نسب ناما مقدس لکا طبیب پیش کر رہے ہیں وہ نسب ناما مقدسہ مریم کا ہے اور یہودی دستور کے مطابق مقدسہ مریم کا نام وہاں پہ شامل نہیں ہے تہاں پھر بھی کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس بات کو جسٹیفائے کرنا اتنا آسان نہیں ہے نسب ناموں کا لے کر جو بات میری سمجھ میں ہے اور جو میری conviction ہے یہی بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا مشہور مورخ مقدس یوسف اس نے بھی یہی بات کی ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب The Ecclesiastical History میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یہاں پہ جو مقدس متی رسول ہیں مقدس متی یہاں پہ مقدس یوسف کے بائیولوجیکل ایک جو والد ہے اس کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے والد سے پیدا ہوتے ہیں والدین میں سے اولاد ہوتی ہے مقدس متی رسول بلکل وہی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سکرین پہ جتنے بھی حوالجات آپ کے سامنے ہیں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ مقدس یوسف کا والد جو تھا وہ مقدس یعقوب ہی تھا لیکن جب ہم مقدس لوکا کی انجیل پر گھوڑ کرتے ہیں مقدس لوکا طبیب جو ہیں وہ لیوی ریٹ میریج کی بات کرتے ہیں ایک جو لیگل سندھ ہوتا تھا قانونی اعتبار سے ایک قانون تھا شریعت تھی توریت میں کچھ باتیں تھی جس کی وجہ سے وہ ایلی سے اس کو مخاطب کرتے ہیں بات یہ ہے کہ تاریخ میں یہ بتایا گیا تھا یہودی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں اگر کسی ایسے شہر کی وفات ہو جاتی ہے جو بے اولاد مارا جاتا ہے مر گیا اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر بعد ازاں اس کا بھائی یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس خاتون کے ساتھ جو بیوہ ہو چکی ہوتی تھی شادی کرتا تھا آئیے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں استثناء کی کتاب میں سے پچیس میں باب کی اگر میں پانچویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں تو لکھا ہے اگر کئی بھائی مل کر رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرہوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیع نہ کرے بلکہ اس کے شہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے اور شہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ ادا کرے اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرہوم بھائی کے نام کا کہلائے گا تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے یعنی کہ یہ جو مردہ بھائی کا حق ادا کرنے کی ایک شادی تھی لیوی ریٹ میریج جس کو کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک خاتون جب اس کا شہر مر جاتا تھا تو اگر وہ بے اولاد مرا تو وہ کسی اور سے اس کے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کرتی تھی ایسا ہی یہاں پہ ہوا ایلی اور یکوب دو بھائی تھے اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس تھا نامی ایک خاتون نے یہ روایات میں آتا ہے اس تھا نامی ایک خاتون نے ایلی کے ساتھ شادی کی ایلی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جب ایلی مر گیا تو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اسی قانون کے مطابق جو خدا نے قوم اسرائیل کو حکم دیا تھا اس حکم کے مطابق ضرور تھا کہ اب وہ یکوب کے ساتھ اس بندن میں بند جائے تو مقدس ایلی کے مرنے کے بعد مقدس یکوب کے ساتھ اس عورت نے شادی کی اور وہاں سے جو ان کو پہلا بیٹا ہوا اس کا نام انہوں نے یوسف رکھا مطیرسول یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یکوب کا بیٹا ہے اور یہ بات سچ ہے کہ وہ بائیولوجیکلی ایک جو عمل ہے ہماری پیدائش کا اس میں سے وہ یکوب کا ہی بیٹا ہے لیکن مقدس لوکہ طبیب چکے ایک مورخ ہیں تاریخدان ہیں اور پوری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہودی شرعی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اس بات کو رکم کرتے ہیں کہ در حقیقت قانون کے مطابق اس کو لیگل چائلڈ آپ کہیں گے قانون کے مطابق یہ بچہ جو ہے یعنی یوسف یہ ایلی کا بیٹا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی اگر آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے گا میری دعا ہے کہ خدا آپ کو آپ کے خاندان کو ہر طرح کی برکت سے مالا مال کرے اور یہ سال دوہزار تیس تمام طرح کی خوشیہ آپ کے لئے لے کر آئے خداوند آپ سب کو دھیروں برکات عطا فرمائے خدا باب خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین